بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور بیورز بہت ہی خستہ سموسہ کچوری کے لیے اور نمک پاروں کے لیے سوجی اور میدے سے تیار کردہ خاص یہ نمک پارے اور کچوری کی ریسی پی آج باب کے لیے لے کے آئیں ہوں ریسی پی کو مکمل فولو کیجئے گا سب سے پہلے ایک بول میں ہم دو کپ چھناوہ میدہ لیں گے اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے آدھا کپ کے قریب سوجی سوجی کو بھی اچھے سے چھان کے اس میں شامل کریں گے پھر اس میں شامل کریں گے آدھا چھائے کا چمچ عجوائن عجوائن کو ہم نے ہاتھ پہ اچھے سے کرش کر کے شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ شامل کریں گے ایک چھائے کا چمچ نمک اور پھر ایک چторы کپ گھی کا شامل کریں گے اور بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اتنا اچھا سا مکس کرنا ہے کہ جب ہم ایک اس کی مٹھی لیں تو یہ خود بہت کوئی شیف فارم ہو جائے اور ہاتھ لگانے سے ٹوٹ بھی جائے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ پانی شامل کریں گے اور اس کو گوند کے ایک سمودھ سی ڈو بنا لیں گے ڈو ایسی ہونی چاہیے جو نہ بہت ہارڈ ہو اور نہ بہت سوفٹ ہو بلکل جیسے سمودھ سے یا نمک پارے کی ڈو تیار کی جاتی ہے ویسے ہی کریں گے اور اس کو بہت اچھے سے گوند کے اس کو لچکیلا سا بنائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں سوجی شامل کی ہے تو اس کو گوندنے کے لئے تھوڑا ٹائم زیادہ چاہیے تو آپ نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لئے بہت اچھے سے گوند کے ایک سمودھ سی ڈو تیار کر لینی ہے ڈو یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے فنگر سے پریس کریں تو یہ دیکھیں آٹھ آپس میں ملنے ہی رہا اب ایک چمچ میدے کا لیں گے اور دو چمچ ہم اس میں گھی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک سلری سی تیار کر لیں گے اب اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب دو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بہت اچھے سے سیٹ ہو گی تھی میں نے یہاں پر چھوٹے سائز کے پانچ پیڑے لیے ہیں اور ان سے پانچ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا لیں گے اب ہم ایک روٹی کے اوپر جو ہم نے گھی اور میدے کی سلری تیار کی تھی اس کو پھلا دیں گے اور دوسری روٹی کو اس کے اوپر رکھیں گے پھر گھی اور میدے کی سلری کو اس کے اوپر لگائیں گے اور پھر تیسری روٹی کو اسی طرح ہم پانچوں روٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں گے اور سب سے اوپر والی روٹی کے سرفس پہ ہم نے گھی اور میدے کی سلری نہیں لگانی سب سے پہلے ہم اس کو ہاتھ سے دبا کے اچھے سے اس کے کناروں کو ملا لیں گے پھر ہم اس کو رولنگ پنگ کی مدد سے بیلیں گے اور بیل کے ہم نے اس کی بریق سی روٹی تیار کر لینی ہے جب یہ بریق سی روٹی تیار ہو جائے گی تو پھر اس پہ ایک چمچ بھر کے وہی میدے اور گھی والی سلری کو اچھے سے ہم پھلا دیں گے اور پھر ایک سائٹ سے ہم اس کو رول کرنا شروع کریں گے آپ نے اس کو ہاتھ کے مدد سے اچھی طرح دباتے ہوئے رول کرنا ہے تاکہ یہ ایک ٹائٹ سا رول تیار ہو جائے اور اس سے ہم بعد میں کاٹ کے پیڑے بنا لیں گے اب ہم پیڑوں کو ایک سائٹ پہ رب دیں گے اور اس کی سٹافنگ تیار کریں گے یہاں پر میں نے ابلے ہوئے آلو لیے ہیں آپ چکن کیمہ جو ایسی کچوری چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا سبس دھنیا شامل کیا ہے نمک شامل کیا ہے زیرہ شامل کیا ہے اس میں ہم نے اور ساتھ میں نے اس میں ریڈ چیلی پوڈر شامل کیا ہے اور میں نے اس میں چارٹ مسالہ شامل کیا ہے آپ کوئی بھی سپائس اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم یا زیادہ اس میں شامل کر سکتے ہیں بہت اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالے اچھے سے مکس ہو کے اس کی سٹافنگ تیار ہو جائے اب ہم ایک چھوٹا پیڑا لیں گے اور آپ اس کے بل دیکھ سکتے ہیں اس کو ہرگیز رولنگ پینچ سے نہیں بیلنا بلکہ ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اور اس کی ایک روٹی پر سٹافنگ رکھیں گے اور دوسری روٹی سے اس کو کور کر دیں گے بس آپ نے خیال رکھنا ہے جس طرف ہمارے بل زیادہ ہوں وہ اوپر کی طرف سطح آنی چاہیے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے کناروں کو اچھے سے پریس کر کے ہم بند کر دیں گے تاکہ یہ بلکل سیل ہو جائے اور پھر بڑھاتے ہوئے چھٹکی سے موڑتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈیزائن منا لیں گے جیسے یہ بہت پیاری فلاور کی شیپ دے گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہم نے کچوری تیار کر لی ہے اب میڈیم فلیم پر گرم اوئل میں ہم اس کو فرائے کریں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ میں یہ خستہ سی کچوریاں تیار ہو جائیں گی جب ایک جیسا گولڈن کلر آ جائے تو آپ اس کو نکال لیں یہاں دیکھیں کتنی شاندار سی خستہ بہت مزددار سموسہ کچوری ریڈی ہوئی ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا یہ بہت مزددار سوجی کی کچوریاں تیار ہوتی ہیں اب میں نے یہاں پر اسی آٹے سے ایک پیڑا لیا ہے اس میدے اور سوجی کے آٹے سے آپ رول بھی تیار کریں تو وہ بہت خستہ تیار ہوتے ہیں اس طرح ایک وقت میں آپ ایک دو سے کئی چیزیں تیار کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بیل کے ایک باریک سی روٹی تیار کر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے خوشک میدے کا استعمال نہیں کیا اس کو بیلنے کے لئے بلکہ بیلن کی مدد سے اس کو پریس کرتے ہوئے میں نے اس کو بیل لیا تھا اور اس کے بعد نمک پاروں کا نشان بنا لیں اس کو بھی میڈیم فلیم پر ہم نے گھی میں فرائے کر لینا ہے کرسپی گولڈن ہونے تک آپ اس کو فرائے کر لیں بہت ہی پھولے ہوئے نرم اور خستہ نمک پارے تیار ہو جائیں گے اگر آپ کو میری ریسیپ اچھی لگی ہو تو فرینڈ جن فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نئی مزہدار سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ